دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب سات برس تھی تو ایک دن آپ کی آنکھوں میں شدید درد ہونے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت علاج کروایا لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارکہ کا درد میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بڑے پریشان تھے کہ میں ہر جگہ سے اپنے پوتے کا علاج کروا چکا ہوں لیکن انہیں کوئی آرام نہیں آ رہا وہ بہت ہی پریشان حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ اے مکہ کے سردار اب بہت پریشان لگ رہے ہیں تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ اے میرے پیارے دوست میرے پوتے کی آنکھوں میں درد رہتا ہے میں نے ہر جگہ علاج کروایا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے درد نہیں جا رہا تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مکہ کے سردار فلان جگہ ایک طبیب ہے جو دوائی بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے مکہ کے بہت سارے لوگوں کو وہاں سے شفا ملی ہے تو اس بندے کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بہت خوش ہو گئے آپ نے اسی وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمرا لیا اور اس طبیب کی طرف چل پڑے اور جب اب وہاں پہنچے تو اس کا دروازہ بند تھا آپ نے آس پاس کے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس طبیب کا دروازہ کب کھلتا ہے اور یہ کیسا طبیب ہے تو لوگ حضرت عبد المطلب کو بتانے لگے کہ اے بندہ خدا اس طبیب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے یہ دم بھی کرتا ہے اور یہ دوا بھی دیتا ہے یہاں پر کوئی بھی شفا کے بغیر نہیں جاتا تو حضرت عبد المطلب پوچھنے لگے کہ یہ طبیب کہاں ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ طبیب اپنے گھر کے اندر ہی ہے تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ یہ دروازہ تو بند ہے مجھے بتاؤ کہ یہ دروازہ کب کب کھلتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ دروازہ کئی کئی دن تک بند ہی رہتا ہے یہ بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے جب اس کا دل کرتا ہے یہ کھولتا ہے اور جب نہیں کرتا تو یہ بند رکھتا ہے اب لوگوں کے موز سے اتنی ہی بات نکلنی تھی کہ شدید زلزلہ آیا راہب بھاگا 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 گھر سے باہر آیا کہ زلزلہ کے وجہ سے کہیں گھر کی چھت اس کے سر پہ نہ گر جائے اب اسے اللہ کی قدرت کہیے کہ جیسے ہی وہ راہب وہ طبیب گھر سے باہر آیا اس ڈر سے کہ کہیں یہ گھر کی چھت اس کے سر پہ گر کے اسے مار ہی نہ ڈالے تو زلزلہ اسی وقت تھم گیا اس راہب نے اس طبیب نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا تو وہ طبیب کہنے لگا کہ اے مکہ کے سردار یہاں کیسے آنا ہوا تو حضرت عبد المطلب نے راہب سے کہا کہ اے راہب میرے پوتے کی آنکھوں میں بہت درد رہتا ہے میں کئی طبیبوں سے علاج کروا چکا ہوں لیکن اس کی آنکھ میں درد مسلسل رہتا ہے اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ دم بھی کرتے ہیں اور دوا بھی دیتے ہیں اب یہ پوتے کا علاج آپ کیجئے اب وہ طبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر مارتا ہے اور کافی دیر آپ کے نورانی چہرے کا دیدار کرتا رہتا ہے اور پھر راہب ایک کمرے میں گیا غسل کیا نئے کپڑے پہنے خوشبو لگائی اور آسمانی کتابوں کے کچھ صفات پکڑ کر اپنے گھر سے باہر آیا اب وہ طبیب کبھی آسمانی کتابوں کے وہ صفات کو دیکھتا اور کبھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھتا وہ پھر اس کتاب کی طرف دیکھتا اور وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا کبھی وہ ان اوراک کو دیکھتا ان آسمانی کتابوں کی طرف اور کبھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید کا نظارہ کرتا کبھی وہ آپ کی ظلف مبارک کو دیکھتا اور کبھی وہ آپ کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور سب سے لادلے رسول ہیں اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ اکبر حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس سے پہلے ہی وہ طبیب آپ کے پیغمبر ہونے کی گواہی دے رہا تھا اب حضرت عبد المطلب یہ سارا ماجرہ دیکھ رہے تھے اور وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہے تھے پھر حضرت عبد المطلب نے اس طبیب سے کہا کہ اے طبیب جس کام کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں وہ کام بھی ہمارا کر دیجئے میرے پوتے کی آنکھوں میں بہت درد رہتی ہے آپ اس کو دم بھی کیجئے اور اس کے لیے دوا بھی دیجئے تو وہ طبیب کہنے لگا کہ اے مکہ کے سردار میں ان کا علاج کیا کروں تو عبد المطلب کہنے لگے کہ میں اسی کام کے لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں تو یہ بات سن کر وہ اس طبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے اور وہ کہنے لگا کہ اے عبد المطلب آپ نے ابھی اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا ہی نہیں ہے اے عبد المطلب آپ ایک طبیب کو ایک مریض کے پاس لے آئے ہیں آپ ایک مقدس لڑکے کو ایک گناہگار لڑکے کے پاس لے آئے ہیں اے مکہ کے سردار میں اپنے عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول تھا کہ میرا سارا جسم لرسنے لگا اگر میں کمرے سے باہر نہ آتا تو کمرے کی چھت مجھ پر گر جاتی اور میں مر جاتا اے عبد المطلب تیرا پوتا بڑی ہی عظمت والا ہے اپنے پوتے کے چہرے مبارک کی طرف سرہ ایک چٹکی بھر کے دیکھو تو سہی کہ کس طرح یہ چمک دھمک رہا ہے کتنا نور ہے اس کے چہرے پہ اور وہ طبیب کہنے لگا کہ اے عبد المطلب یہاں پر کچھ لوگ نورانی چہرے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں آپ اپنے پوتے کو گھر لے جائیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آپ کو اور آپ کے پوتے کو کوئی نقصان پہنچاتے تو حضرت عبد المطلب اس طبیب سے کہنے لگے کہ میں جس کام کے لیے آپ کے پاس آیا تھا وہ کام تو بارحال نہیں ہوا لیکن آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اب حضرت عبد المطلب کا اتنا کہنا تھا کہ وہ طبیب مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اے مکہ کے سردار ان کی آنکھوں کا علاج انہی کے پاس موجود ہے تو حضرت عبد المطلب تھوڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو طبیب نے کہا کہ اے مکہ کے سردار آپ اسی نورانی چہرے والے پوتے کا لواب مبارک اس کی آنکھوں پر لگا دیجئے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فصل و کرم سے اس کو شفا ملے گی بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عبد المطلب نے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لواب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا اور اتنا لگانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا درد ٹھیک ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں کبھی درد ہی نہیں تھا اور جب دادا نے اپنے پوتے کی آنکھوں کو سکون میں دیکھا تو حضرت عبد المطلب بڑے ہی حیران ہوئے اور حضرت عبد المطلب نے راہب کا شکریہ ادا کیا اور جب حضرت عبد المطلب چلنے لگے تو وہ راہب کہنے لگا کہ اے مکہ کے سردہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے ملوایا اب جب حضرت عبد المطلب جانے لگے تو انہوں نے آخر کار اس راہب سے پوچھ لیا کہ آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے میں نے بہت سنا ہے آپ ایسا کیا پڑتے ہیں تو وہ تبھی مسکرا کر کہنے لگا کہ جب بھی کوئی مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تجھے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مریض کو شفا عطا فرما یہ الفاظ پڑھ کر میں اس مریض پر دم کر دیتا ہوں اور ساتھ میں اسے دبا بھی دیتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مریض سہتیاب ہو جاتا ہے سبحان اللہ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مریضوں کو اللہ پاک سہتیاب کرے آمین